پاکستان میں مہنگائی اروج پر ہے اور ایک ہی چھٹکے میں چالیس فیصد پرائز بڑھا دی گئی ہے فیول کی جو کہ اب دو سو پانچ روپے سے بھی اوپر جا چکی ہے اور اگر بجلی کی بات کر لی جائے تو فورٹی سیون پرسنٹ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے ایک ہی چھٹکے کے اندر یعنی کہ تقریباً پچاس فیصد اضافہ اس سے پہلے جو آپ لوگ بل دے رہے تھے اس پہ اگلے بل پر لگ کر آئے گا اس سے ایک ٹرمائل پیدا ہو چکا ہے پورے ملک کے اندر پبلک اپینین نہائیت غصے سے بھرپور ہے اس حکومت کے خلاف اور لوگوں کے پاس کوئی آپشن ایسی نہیں ہے کہ وہ کس کی طرف دیکھیں کس نے ان کے ساتھ یہ رویہ بڑھتا ہے اگر اوبرال امپلیکیشن کی بات کر لی جائے تو امپلیکیشن یہ ہے کہ ایک ایک چیز مہنگی ہو جائے گی چاہے وہ ایڈبلز ہیں کوئی اور چیز ہے ٹرانسپورٹیشن سے لنکڈ ہے تو جیسے ہی آپ فیول بڑھائیں گے وہ چیزیں مہنگی ہوں گی اور آگے یہ ابھی مزید بڑھنا ہے کیونکہ آئی ایم ایف کہتا ہے کہ چار سو تیس ارب روپے کے ٹیکسز اور لگائیں اب بھی پیٹرول کے اوپر تھوڑی سی سبسیڈی باقی ہے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک عام پاکستانی یہ سوال پوچھتا ہے کہ کس کی طرف انگلی اٹھائیں کس کی طرف فنگر پوائنٹ کریں کس نے یہ کیا ہے اس کے لیے جواب یہ ہے کہ اس کے ذمہ دار سب کے سب پولٹیکل لیڈرز ہیں پاکستان کے وہ کس طرح سے آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کے وقال جنہوں نے پاڈکاسٹ میں کہا کہ مجھے پچھلے سال مارچ میں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے خلاف سازش کی جائے گی خود کنفیس کیا انہوں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ مجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس سے اٹھا دیا جائے گا میرے پاس نمبر موجود نہیں ہے شدید سیاسی دباؤ کے انڈر تھے وہ اور ان کے اوپر شدید تنقید ہو رہی تھی مہنگائی کی بنیاد کے اوپر کیونکہ پبلک اپینین بھی ان کے خلاف ہو چکی تھی تو ہمیشہ سے پاکستان کے سیاستدان کبھی بھی چھ مہینے دو مہینے تین مہینے سے آگے کا نہیں سوچتے کیونکہ وہ سٹیٹسمن نہیں ہیں وہ پارٹی کے سربراہان ہوتے ہیں صرف نواز شریف ہو زرداری صاحب ہو عمران خان ہو سب اپنی اپنی پارٹی کے سربراہ کے طور پر سوچتے ہیں لانگ ٹرم پالسیز کا نہیں سوچتے تو عمران خان صاحب نے بھی یہ سوچا کہ اس قدر شدید پریشر میں جب میرا جانا بھی ٹھہر چکا ہے اور آگے مجھے نظر آ رہا کہ میری گورنمنٹ گھر جا رہی ہے اور عوام کی اپینین میرے خلاف ہے تو کیوں نہ ایک سبسیڈی ٹرپ سٹ کریں یعنی کہ ایک ایسا پھندہ تیار کریں آنے والی حکومت کے لیے جس میں ہمارا فائدہ یہ ہو کہ ہم وقتی طور پر ریلیف دے کر جائیں اور جیسے ہی وہ آئیں ان کو قیمت بڑھانی پڑے اور وہ انپاپلر ہو جائیں اور لوگ ہمیں دعائیں دینا شروع کر دیں ہمیں یاد کریں تو اس کے لیے جناب نے کیا کیا اس کے لیے یہ کیا کہ اوگرہ نے ان کو سمری بھیجی کہ دس روپے پیٹرل کی پرائزز کو بڑھایا جائے اور انہوں نے پی ٹی وی پہ آ کے اناؤس کر دیا کہ مجھے دس روپے کی سبسیڈی کی سمری آئی ہے میں نے اس کو ریجیکٹ کی ہے میں دس روپے کم کروں گا تو بجائے دس روپے بڑھائیں انہوں نے دس روپے کم کر دیا اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ خان صاحب نے ٹھیک کیا عوام کی ریلیف کے لیے فیصلہ کیا آپ کو کیا تکلیف ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اس لیے غلط فیصلہ تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے خود آئی ایم ایف سے اگری کیا تھا کہ ہم تیل کی اور بجلی کی قیمت بڑھائیں گے وہ کیوں کیونکہ دوہزار انیس میں آپ نے چھے عرب ڈالر کی قسط لینے کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیز شروع کی تھی دوہزار اکیس میں یہ قسط اپروو ہوئی تھی اور اس قسط کے مطابق اگر آپ کو چھے عرب ڈالر آئی ایم ایف کے ہاتھوں سے چاہیئے تو آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ آپ نے ٹیکسز کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھانا ہے اور فیول سبسیڈیز کو ویڈراؤ کرنا ہے جو آپ ایک لیٹر کے اوپر چالیس پچاس روپے سبسیڈی دے رہے تھے اس ٹائم پہ ایک کمزور ایکانومی کے طور پر اس کو واپس لینا پڑے گا اور ساتھ ساتھ بجلی مہنگی کرنی پڑے گی یہ آپ نے خود اگری کیا لیکن جب آپ نے دیکھا کہ میری حکومت جا رہی ہے تو ایک پاپولسٹ موو کھیلی کہ لوگوں کے اندر میں مشہور ہو جاؤں تو اسی لیے آپ نے دس روپے قیمت بڑھانے کی بجائے کم کر دی آئی ایم ایف کا پروگرام اس سے ڈیریل ہو گیا کیونکہ آئی ایم ایف کو سیدھا اعتراض یہی ہے کہ آپ نے اگری کیا تھا ہم سے کہ اگر آپ کو چھے عرب چاہیے تو پھر یہ کرنا پڑے گا میں نہیں کہہ رہا بہت اچھی پولسی ہے آئی ایم ایف پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ایک رول پلیئر ہے میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ ایک ڈیڈ اکانومی ایک ڈیڈ ہارس میں سے مزید پیسے کھینچنا چاہ رہے ہیں وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اگر آپ کسی کو کریڈٹ دے بھی رہے ہیں اس طرح کا تو وہ نکالنا کیسے ہے آپ نے یہ نہیں پتا ان کو وہ بس یہ کہتے ہیں تمام سبسیڈیز ریووک کرو اور جو سوشل ویل فیر کی پروگرامز ہیں ان کو بند کرو ٹیکس بڑھائی جاؤ لینا کہاں سے ہے یہ ان کو نہیں پتا لیکن صرف پریشرائز کرتے ہیں ہمیں اور کوئی آلٹرنیٹیو نہیں دیتے خان صاحب نے وہ دس سو روپے بڑھا دیئے اور اس کے بعد سارے کے سارے لوگ جن کو یہ لگا کہ ان کو ریلیف مل گیا اصل ریلیف ملا ایک چھوٹے سے طبقے کو ایلیٹ کو جن کی فیکٹرییاں ہیں یا پھر جو بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں فائدہ صرف ان کا ہوا عام آدمی کا فائدہ لانگ ٹرم نہیں ہوا کیونکہ آنے والے دنوں میں اسی عام آدمی نے مہنگائی کو برداشت کرنا تھا یہاں تک تو خان صاحب کی کرتوت ہو گئی کہ انہوں نے ایک سٹیٹسمنٹ نہیں ایک پیٹی پولٹیشن کا کردار ادا کیا کہ آنے والے دنوں میں دوسری حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں بے شک اس سے پاکستان تباہ ہوگا لیکن ہوتا رہے مجھے کیا مسئلہ ہے ان کو تو کوئی پرولم نہیں ہے وہ چلے گئے گھر عرام سے آگے آنے والی حکومت کی کرتوت کیا ہے وہ سن لیجئے پی ڈی این کی گورنمنٹ آتی ہے جس میں لیفٹ سے لے کے رائٹ تک کی تمام جماعتوں کا ایک کھچڑی بکی ہوئی ہے کوئی آڈیالوجی نہیں ہے پہلی بات ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کو یہ تقنی معلوم تھا کہ اگر ہم نے پاور اپسیز کر لی ہے تو کیا ہم نے کنٹینیو کرنا یا نہیں کرنا اتنی کنفیوزد حکومت کہ اگر مجھے پتا ہے میں نے ایک لرک کی نوکری کرنی ہے تو اس سے پہلے میں دیکھوں گا اس کی جوب کیا ہوتی ہے لیکن ان کو معلوم نہیں تھا ایک سے ڈیڑھ ہفتے تک یہ سوچتے رہے کیابنٹ میں وزیر کس کو رکھنا ہے آپ کی شیڈو کیابنٹ تک نہیں ہے آپ کو یہ تک نہیں پتا کہ آپ کو اقتدار سونپ دیا گیا اور آپ نے بندے کون سے لگانے اور آپ کرٹیسزم پی ٹی آئی پہ کرتے تھے کہ ان کے پاس ٹیم نہیں ہے یہ ٹیم ہے آپ کے پاس کہ آپ کو دس دن تک معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری بزارتیں لینی کس نے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ ڈیریکشن لینے کے لیے ساری کی ساری پارٹی چاہے وہ خاکان عباسی خواجہ عاصف ہو شہباز شریف ہو جہاز پہ بیٹھ کے لندن جاتے ہیں وہاں ایک شخص بیٹھا ہوئے اس سے بریفنگ لیتے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے پھر واپس آتے ہیں مزاک بنا کے رکھا ہوئے گورنمنٹ ان ایکزائل ہے کہ ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پاور یہاں پر ہے یا وہاں پر ہے وزیراعظم آپ بنے ہیں دیریکشن لینے وہاں بڑے بھائی سے جا رہے ہیں وہاں سے واپس آ رہے ہیں پھر فیصلے کر رہے ہیں خواجہ عاصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نومبر کی جو اپوائنٹمنٹ ہے آرمی چیف کی اس سے پہلے ہی شاید الیکشن ہو جائے ٹھیک ہے پیپلز پارٹی والے کچھ سینیٹرز ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کیا جائے زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ریفارمز کی جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سینیٹرز امیلی میں پیپلز پارٹی کے سٹیکس ہیں تو وہ پانچ سال پوری کرے اور ریفارمز یہ کی جائیں کہ ایک تو ای وی ایم پہ بین لگایا جائے وہی ای وی ایم جو یہی پی ڈی ایم کی پارٹیاں دوہزار سترہ میں الیکشن ایمنٹمنٹ ایکٹ کا بل لے کر آئی تھی پارلیمنٹ میں انہوں نے خود کہا تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ ہونی چاہیے اب انہوں نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف جا رہا ہے تو اس لیے آپ یہ کریں کہ الیکٹرانک ووٹنگ کو بند کر دیں پہلی بات دوسری بات یہ کہ نیب کے خلاف انہوں نے ترمیم کی میں اس کو بلکل سپورٹ کرتا ہوں نیب ایک بلکل پوائنٹ لیس ادارہ ہے کوئی تعلق نہیں ہے اتصاب سے ویچ ہنٹنگ کے لیے یہ کام کرتا ہے اور چند ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں چند لوگوں کی بلیک میل کر کے ان سے کام لیا جا رہا ہے وہاں سے اور کچھ بھی نہیں ہے یہ سارا کچھ انہوں نے کیا کہ اتنی اوورال کنفیوزن ہے کہ کسی پارٹی کو کلیریٹی ہے ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے جس طرح پاکستان کی تاریخ میں یا یا خان صاحب آئے تھے نا مارشل لاغ جنہوں نے انہیرٹ کیا تھا عیوب سے انہیں معلوم نہیں تھا کہ میں نے اب کرنا کیا اقتدار میں آنے کے بعد بلکل وہی کیس شہباز شریف کا ہے کہ الیکشن کروانے ہیں ریفارمز کرنی ہیں بڑے فیصلے کرنے ہیں یا نہیں کرنے تو گورنمنٹ میں آتے ساتھ ہی ان کو معلوم تھا کہ یہ ٹیکس سبسیڈی جو پیٹرولیم کے اوپر دی ہوئی ہے پچھلی گورنمنٹ نے یہ تباہ کر رہی ہے پاکستان کو لیکن انہوں نے کہا کہ ہم سخت فیصلے کیوں کریں مریم نواز جلسوں میں کھڑے ہو کے کہہ رہی ہیں کہ ہمیں سخت فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم کیوں نیازی کا گند اپنے سر کے اوپر لیں نہیں کرنے چاہیے یہ سخت فیصلے ہمیں تو مزید یہ لوگ پندرہ سے بیس دن زائع کرتے ہیں سبسیڈی جا رہی ہے آئی ایم ایف پروگرام نہیں دے رہا اس کے بعد میں گھٹنے ٹیک کے ایک ساتھ ہی چالیس فیصد پرائز بڑھا دیتے ہیں اور سرنڈر کر دیتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے کلیارٹی کیا ہے آپ کی کچھ بھی نہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے نہ ہوا کر لینا کوئی بھی پولیسی ڈیریکشن ہے ہی نہیں اس کربنٹ کے پاس اتنی کنفیوز اور انکمپیٹنٹ امیلگمیشن آف پولیٹیکل پارٹیز مسلط کیا ہے ہمارے سر کے اوپر کہ جو جو گند عمران خان صاحب نے مارا تھا اس کو بھی دھو دیا انہوں نے انہوں نے یہ ثابت کیا کہ ہم آپ سے بڑے گند مار سکتے ہیں اور اس میں سے یہ کیے تھا کہ ابھی ریسنٹلی ووڈ کو عزت دو والی جماعت اصل میں نواز شریف صاحب کی یہ پولیسی تھی پچھلے ٹینئور میں نون لیگ کے کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمام سیول سرونٹس کی جو سکریننگ ہوا کرے گی وہ آئی بی کرے گی انٹیلیجنس بیورو جو کہ سیول انٹیلیجنس ادارہ ہے اپنے بڑے بھائی کی پولیسی کو کس نے ریورس کیا چھوٹے بھائی شہباز شریف نے اور آ کر آئی ایس آئی کو ابھی یہ اختیار دیا ہے کہ ملک میں جتنی پولیٹیکل اپوائنمنٹس ہوں گی اس سے پہلے ایک سکریننگ ریپورٹ آئی ایس آئی جاری کرے گی پھر کوئی افسر لگایا جائے گا یہ آپ کا نیرٹیو ہے ووٹ کو عزت دو کے اندر سے یہ نکلا ہے آپ کے جس کے اوپر آپ نے دو تین سال پہلے جلسے بھی کیے کیمپین کی اور آپ نے لندن بیٹھ کے خطاب کیے کہ آپ نے کہا جنرل باجوا تمہیں جواب دینا پڑے گا اس طرح کی باتیں کی کیا کچھ نہیں کہا آپ نے چی گویرہ بن گئے آپ ریولوشنری بن گئے اور اس کے بعد میں یہ نکلا ہے آپ کے اندر سے تو پوچھیں نواز شریف صاحب اپنے بھائی سے سوال کہ شہباز صاحب آپ نے میرے بیانیے کو اس طرح سے دفن کی ہے ہاتھے ساتھ کہ آپ نے میری پولیسیز کو ریورس کرنا شروع کیا ہوا ہے آپ کا تو بیانیہ یہ تھا کہ سیاست میں مداخلت بند کی جائے عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ مداخلت کی جائے روکی نہ جائے ان کا انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو یہ ہے کہ مداخلت روکی نہ جائے آپ کا یہ ہے مداخلت بند کی جائے تو آپ نے خود ہی اپنی ساری کی ساری جو سیویلین سپریمیسی کی ایک ایک آثورٹی ہے اس کو سرنڈر کر دیا ساری بیروکرسی آپ کے ہاتھ سے نکل گئی اور بعد میں آپ پیٹتے بھی ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا جو پاور میں آتا ہے بوڑ پولش کرنے کی ریس میں پڑ جاتا ہے what is the difference between you ان عبران نیازی if you have to surrender legislation like this کہ جو آپ کو direction مل رہی ہے وہ آپ کر رہے ہیں موسین داور سے آپ نے agree کیا کہ آپ اسے cabinet میں رکھیں گے آپ نہیں رکھ پائے آپ نے announce کیا بعد میں اس کا نام واپس لینا بڑا کیا ریٹ ہے آپ کی میں پوچھتا ہوں آپ سے تو یہ ان دونوں پارٹیوں کی کرتووت ہے اب economy کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو government یہ سمجھ گئی کہ جو فیول سبسیڈی ہے اس کو رکھتے ہوئے ہم IMF کا پروگرام نہیں لے سکتے اور تمام لوگ جو پوچھ رہے ہیں کہ solution کیا ہے کیسے فیول کی price کم ہوگی عوام کو relief کب ملے گا ان کو جواب یہ ہے کوئی relief نہیں ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ 6 ارہاڈ ڈالر کے لیے agree کر چکے ہیں کہ آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہے جو عمران خان کی حکومت نے کیا تھا کیونکہ پہلے والے بھی برباد کرنے آئے تھے یہ بھی برباد کر رہے ہیں نہ ان کی clarity تھی نہ ان کی دونوں کے self interest تھے کوئی statesman نہیں ہیں سب کے اندر سے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ subsidy revoke کی جاتی ہے کیونکہ اس کے بغیر پیسے نہیں مل سکتے آپ کو دوسری چیز یہ کی کہ آتے ساتھ انہوں نے 6% کا اضافہ defense budget میں کر دیا یعنی کہ ایک ایسی economy جو کہ پہلی ڈوب رہی ہے جس کا جہاز ڈوب چکا ہے اور جو ہم پچھلے 6 مہینے پہلے میں کہہ چکا ہوں عمران خان کی حکومت میں آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ bankrupt ہو چکا ہے پاکستان اگر آئی ایم ایف کا یہ پروگرام ہمیں وقت پہ نہ ملے تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے سری لنکا بن جائیں گے لیکن اس کے باوجود 6% آپ نے ہائیک دی defense budget کو ایچی سی کا budget کٹ کیا ہائر ایڈوکیشن کے پیسے کٹے یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں 23 ملین بچہ سکول سے باہر بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس تعلیم نہیں ہے کوئی فیوچر نہیں ہے تقریبا 48% سکول انرولمنٹ کی جو ایج کے بچے ہیں وہ گلیوں میں پھر رہے ہیں آپ کے اور آپ کس چیز پہ مزید سبسیڈائز کر رہے ہیں اس کو کس کو بڑھا رہے ہیں defense budget کو یہ آپ کی priorities ہیں اس سے پہلے آپ کی legislation کی ہم نے بات کر لی ہے اس کے علاوہ elite privileges کی اگر بات کریں کہ اشرافیہ کو جو اس ملک کے اندر فیول سبسیڈی کی بیس پہ جو پیٹرول ملتا ہے مرات ملتی ہیں گھر ملتے ہیں اور چیزیں ملتی ہیں اس کی مد میں چھبیس سو ساٹھ عرب روپے حکومت پاکستان برداشت کرتی ہے 26-60 billion تو صرف ایک چھوٹا سا طبقہ جو کہ انجوائے کر رہا ہے وہی officer rank کا طبقہ وہی تمام بچے جو خواب دیکھتے ہیں کہ نیری بطیوری کارڈی چلائیں گے اور آگے پیچھے گارڈز ہوں گے یہ وہی لوگ ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جوڈیشری بھی ہے سب ہیں بیوروکریٹس ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جن کو یہ ساری پرکس ملتی ہیں جو کسی اور پاکستان میں زندہ ہیں اصل دو قومی نظریہ یہ ہے کہ یہ elite privilege جو سارے لوگ انجوائے کر رہے ہیں یہ ایک اور قوم ہے میں اور آپ ایک اور قوم ہے کہ اگر بیمار پڑھ جائیں اسپطال میں میں بیڈ نہیں ملتا ڈاکٹر نہیں ملتا زمینوں پہ لوگ مرتے ہیں جانور اسپطالوں کی کوریڈورز کے اندر پھر رہے ہوتے ہیں میں نے خود دیکھے ہیں لاہور جیسے شہر کے اندر تو اور علاقوں میں کہا کیا ہوتا ہوگا آپ تصور کر لیجئے اگر آپ وہاں سے ہیں تو تو یہ بات ہے کہ اس سارا کچھ ہونے کے بعد آپ کی پرائیورٹیز کس طرف لائے کرتی ہیں آپ خود کلیریفائی کر رہے ہیں اس کو اب ذرا بات کرتے ہیں political termoil کی تو بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ economy کس طرح سے settle ہوگی اس government کے اندر ان کے پاس کوئی plan نہیں ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ opposition کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے stability create کرنے میں عمران خان صاحب وہ شخص ہیں جو کہ 2012-13 سے سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں صرف صرف تین سال کے لیے سڑکوں سے کنٹینر غائب ہوئے تھے جب ان کی حکومت تھی جیسے ہی ان کی حکومت چلی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان توڑ دو بے شک مجھے واپس لے کر آؤ جب government میں تھے تب کہتے تھے کہ دو نہیں ایک پاکستان اور اب government میں نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ ایک نہیں تین پاکستان تین ٹکڑے ہو جائیں گے پاکستان کے اگر مجھے government میں نہیں لے کر آؤ گے اور وہ اتنی سپیس لے گئے کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ فوج تباہ ہو جائے گی نمبر ون نمبر ٹو ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے نمبر تھری ڈی نکلیرائزیشن ہو جائے گی یعنی کہ آپ کے ایٹمی ہتھیار بھی آپ کے ہاتھوں سے چھن جائیں گے اگر آپ نے دوبارہ سے اپنی پالیسیز کو ریوائز نہ کی آپ پالیسیز ریوائز کیا ہیں مجھے دوبارہ لے کر آؤ یہ ان کا مطالبہ ہے ذرا سنیے آپ تو یہ بات ہے کہ ہمیں حیرانگی ہے کہ اس سے پہلے الطاف حسین کی طرح کے لوگ یا اور لیڈران جو پیریفریز سے تھے یا کوئی اور جگہ سے تھے جو مینسٹریم پولٹکس میں شاید جتنا بڑا نام نہیں ہوگا عمران خان جتنا انہوں نے ایسی کوئی بات کی تو آپ نے جیلوں میں سڑایا ان کو بند کیا فانسیاں دیں اس کے لئے پابدیاں لگائیں ان کی تقاریر کے اوپر ان کو مینسٹریم سے ہٹا دیا لیکن عمران خان صاحب پتہ نہیں کیا جادو کی چھڑی ہے ان کے پاس کہ جو ان کے موہ میں آتا ہے وہ بولتے ہیں اور ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا اس کے باوجود تو بات یہ کہ اس قدر پولٹیکل ترمائل کے آپ نے دیکھا اسلام آباد میں پچھلے ہفتے کیا ہوا کہ وہاں پر ایک فضول ڈیمانڈ کے امریکہ کی غلامی سے آزاد کرو وہ بھائی آزاد کیسے کریں چھے عرب ڈالر آپ کو اگر ان سے چاہیے آئی ایم ایف کا ہیڈکورٹر واشنٹن میں ہے وہاں سے اپروول آتا ہے وہ لکھ کر دیتے ہیں کہ لون چاہیے یا نہیں چاہیے آپ کو کس طرح آزادی کی آپ بات کر سکتے ہیں چھے عرب کے لیے اگر ان کے بتائے ہوئے پیٹرول کے ریٹ سیٹھ نہ کرو تو آپ کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی اور آپ بے وکوف بنا رہے ہو عوام کو کہ ان کی غلامی سے آپ کو ہم آزاد کریں گے ہمیں لے آؤ اور یہ والے ایمپورٹڈ ہیں ہم ایمپورٹڈ نہیں ہیں پوری کیابنٹ آپ کی امریکہ سے آئی ہوئی ہے شہباز گل ہو ثانیہ نشتر ہو مہد یوسف ہو اور یہ سارے کے سارے جو لوگ آپ نے باہر سے ایمپورٹ کیے ایڈوائزرز کیے پوری بارات منگوائی باہر سے وہ سارے امریکی لوگ تھے کس نے بلایا ان کو آپ نے بلایا ڈانلڈ ٹرم کے ٹائم پہ امریکہ بہت اچھا تھا اس ٹائم پہ آپ آ کر کہہ رہے تھے کہ میں ورلڈ کپ جیت کر آئے ہوں باہر سے جب آپ اسے مل کے آئے تھے پہلا ٹور آپ وہاں کا کر رہے تھے صرف جو بائیڈن فون نہیں کرتا تو اس لیے گورنٹ جو ہے نا وہ ساری بار سے ایمپورٹ ہو گئی ہے تو فالس نیریٹیوز میں لوگوں کو جھونک کے بے وکوف بنا رہے ہیں ایشیوز کی کوئی بات نہیں کر رہا کسی کو ہوش نہیں ہے کہ کس طرح سے یہ ملک برباد ہو رہا ہے کوئی سبسیڈی دے کے جا رہا ہے اور اس طرح ہی مفتا اسماعیل صاحب نے دوہزار سترہ میں جب نونلی کی گورنمنٹ جانے والی تھی الیکشن ہونے والا تھا تو ٹیکس پہ اتنے بڑے بڑے کٹس لگائے کہ ٹیکس نہیں لینے ہم نے تاکہ اچھا ایمج منٹین ہو الیکشن سے پہلے تو ان کی ساری پرائیورٹی ایک الیکشن ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا یہ قوم کا اس کے بچوں کا اس کے مستقبل کا کچھ نہیں سوچتے صرف یہ سوچتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ہمیں کیا ملے گا اور کچھ بھی نہیں سلوشنز کی طرف اگر آئیں تو بات یہ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس ٹائم بیٹھ کے یہ سوچنا ہوگا کہ آپ جس کے اوپر یہ بندر بانٹ کرتے ہیں ہر تین چار سال بعد کہ اسٹیبلشمنٹ کا اغلا نوکر کون ہوگا جب یہ سارا سٹے کی ختم ہو جائے گا جب یہ ریاست لپیٹ دی جائے گی جب ڈیفالٹ ہو جائے گا ڈی ملٹرائزیشن شروع ہو جائے گی کچھ ریجن سے آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے بیسک نیڈز کو فنڈ کرنے کے لیے تو پھر کہاں سیاست کرو گے کہاں الیکشن لڑو گے سرداری صاحب نے پارلیمنٹ میں پہلے سیشن میں ایف آئم ناٹ رونگ کہا تھا کہ عمران خان صاحب مساکہ معشت کرتے ہیں آئے بیٹھے بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ تم تو چھوڑو بات یہ ہے کہ پاکستان کو کم سے کم بیس سال کے لیے کنٹینویس اکنامک پالسیز چاہیے کم سے کم چار ٹینئور پورے ہوں جس میں ایک اکنامک پالسی آئے اور پرسسٹنٹ لی وہ آگے چلے اس کو کوئی آکے ریورس نہ کرے تو پھر بات بنتی ہے آپ دیکھئے ویتنام کی طرح کے ملک جو کہ جنگ سے تباہ حال ہو چکے تھے اور دنیا کے سب سے غریب ممالک میں شامل ہو رہے تھے سیونٹیز میں ڈرامیٹکری چینج ہوئے ہیں سب سے تیزی سے گروہ کرتی ہوئی ایکانومی ہے ساڑھے چھے پہ کووڈ میں گروہ کر رہی تھی کیا کیا ہے انہوں نے پولیٹیکل سٹیبلیٹی لے کر آئے ہیں انہوں نے کوئی گرانڈ نیریٹیو نہیں دیئے امریکہ کی غلامیاں ختم کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس طرح بے وکوف نہیں بنایا عوام کو سبسیڈائز کس چیز کو کرنا یہ بھی ان کو معلوم تھا ایکنومک لبرالائزیشن کی پولیسی کو انہوں نے پرسو کیا اور آج بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کے گھروں میں بھی ہیں آپ کو حیرانگی ہوگی ویتنام سے بن کے آتی ہیں الیکٹرانکسوں یا اور چیزیں چائنہ کو کمپیٹ کر رہی ہے ان کی ایکانومی ان ٹرمز او گروہ ریٹ کی بات کر رہا ہوں تو آپ پوریسٹ کنٹریز آف دے ورڈ کو اپنے سامنے رچسٹ میں تبدیل ہوتے دیکھتے رہے آپ سے چھوٹ کے بنگلہ دیش گیا اور اب بیس پرفارمنگ اکانومیز میں سے ایک ہے اس خطے کے اندر کیا کیا ہے انہوں نے صرف یہ کیا ہے کہ آپ کی طرح جنگو جدل میں پڑھنے کا شوق نہیں تھا ان کو نہ ان کو سٹرٹیجک ڈپ چاہیے تھی افغانستان میں نہ ان کو ملٹری آفشوٹس چاہیے تھی پروسکرائبڈ اورگنائزیشنز کی اور نہ ان کو ٹی ٹی پی یا اور لوگوں سے انگیش کرنا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ ساری کے سارا پولیٹیکل نیرٹیف آپ کا اس چیز کے اردگرد گھومتا ہے کہ اگلے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ سے کیا ریایات حاصل کرنی ہے کیا ریایات حاصل کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کوئی ویجن نہیں ہے کوئی پولیسی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ جب تک ہائیبرڈ ریجیم چلے گی ملک مزید برباد ہوگا کیونکہ دوہزار سولہ میں یہ حالات نہیں تھے اس ٹائم ایک پرسسٹنٹ تھی دیموکرائٹک پروسس جیسا بھی تھا بے شک کرپشن تھی سارا کچھ تھا چل رہا تھا ایک چیز سب ڈی ریل ہو گیا لپٹ گیا چند لوگوں کی خواہشات کی بیس پہ اور اب بھی دو گروپس کی خواہشات یہ ہیں کہ ایک کا یہ ہے میں ڈومینٹ کروں دوسرے کا یہ ہے میں کروں ان خواہشات کے ٹکراؤں نے ملک کو برباد کر دیا کیا تھا اگر شہباز شریف صاحب ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کر آتے میکسیمم کتنا کھینچتے خان صاحب اس حکومت کو نیکسٹ یئر فیبرری مارچ اپریل مائی جون جولائی اگست تک لے جاتے اس سے آگے کیا جاتے لیکن کیوں لے کر آئے کیونکہ ڈیل مل گئی جیسی ڈیل ملی بھاگتے ہوئے آئے اور کہا کہ نیا عمران خان میں بنوں گا کیا ہے اگر عمران خان صاحب ابھی ویٹ کر لیں اور اس گورنمنٹ کو کتنا شہباز شریف ڈریک کر سکتا ہے جون جولائی اگست تک اگلے سال تک اس سے زیادہ نہیں کر سکتا لیکن کیوں گھروں میں نہیں بیٹھ رہے کیونکہ ان کو پتہ ہے نومبر میں نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی ہے تو جب سارے ملک کے حالات ایک اپوائنٹمنٹ کے اوپر بیسڈ ہوں تو پھر آپ حساب لگائیے کہ پریورٹیز کیا ہوں گی اور یہ تمام کے تمام مسائل حل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے صرف انٹینٹ چاہیے جو کسی بھی سٹیٹسمنٹ کی ہے ہی نہیں اس ٹائم کے اوپر سب کا یہ ہے کہ ہمیں کیا ملتا ہے کیا کنسیشن ملتی ہے کیا ڈیل ملتی ہے تو جب تک ہائیبرڈ ریجیم نہیں ٹوٹے گی جب تک بیس سال کے لیے پرسسٹنٹ سیویلین گورنمنٹس فنکشن نہیں کریں گی جب تک بیس سال کے لیے ایکنومک پالیسیز نہیں بنیں گی تاکہ ہر آنے والی حکومت پچھلی گورنمنٹ کو ڈیریل نہیں کرے گی اس کی پالیسیز کو رول بیک نہیں کرے گی کوئی چینج نہیں آسکتا آئی ایم ایف اس طرح ہی کھاتا رہے گا ہمیں اور ایسے ہی اپنے سیاسی مفاد کے لیے آپ فائدے کرتے رہیں گے مزید نقصان پہنچائیں گے ملک کو جو کنٹینر لے کر باہر نکلے ہوئے ہیں جس میں وہ بیٹھ کے اسلامیک ٹچ دے رہے ہیں اپنی باتوں کو سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو بے وکوف بنا رہے ہیں کہ امریکہ کی غلامی نہیں کریں گے ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے کیونکہ آپ دھسے ہوئے ہیں کرزوں کے انڈر اور یہ وہ ٹائم ہے کہ ریالیزم کی طرف آیا جائے ریالیس فلسفی کو فالو کیا جائے اور دیکھا جائے کہ اصل چیز کیا ہو رہی ہے نہ کہ وہ جو آپ کی ذاتی خواہش ہے تھانکیو